اسلام علیکم میں ہوں سمینہ امجد امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے بچوں کے ہر ویڈیو میں میرا بیری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے سنیں ان کے ایکسپیرینس کیا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کی لائف میں چینجز آتے ہیں اور ایڈاپٹیبلیٹی ان کے اتر ہوتی ہے اور کیسے مسلسل وہ ایک جدو جہد کا شکار رہتے ہیں میں یہ شروع کرنا چاہوں گی اقبال کے ایک شیر سے پختہ تر ہے گردش پہم سے جانے زندگی ہے یہی ہے بے خبر رازے دعا میں زندگی یعنی کہ جب آپ حرکت میں رہتے ہیں اپنے آپ کو امپروف کرتے ہیں آپ کی پرسنیلیٹی بلڈنگ ہوتی ہے آپ آپ سکیلنگ میں جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں اسی چیز کی ایک مثال زندہ مثال میں کہوں گی کہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں جو کہ بچے بھی ان کے سٹوڈنٹ ہیں وہ خود بھی ایک سٹوڈنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں تو میرے ساتھ ہیں ایڈوکیشنسٹ ایڈوکیشنسٹ ان کا نام حمیرہ لطیف ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہیں اسلام علیکم حمیرہ اسلام علیکم سمینہ کیسی ہیں آپ تنائیں کیسی ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا فیریت سے میں یہ آج سوچ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت بات ہے یہ مجھے جو پسند آئی کہ بچے بھی سٹوڈنٹ اور ماں بھی سٹوڈنٹ تھوڑا سا بتائیں گی یہ جنرین اپنا کیسے آپ نے یہ سوچا کہ میں پڑھوں آگے بھی پڑھوں اور پڑھتی ہی چلی جاؤں سمینہ بہت ہی آپ یہ سمجھیں کہ خوبصورت دور ہے جس سے میں گزر رہی ہوں لیکن میں اس دور کو محسوس کرنے کے لیے بڑی سٹرگل اور جدو جہدیں آپ نے بہت خوبصورت شیئر پڑھا اور ایسا تھا کہ جب بچے پڑھ رہے تھے تو میں بھی مسلسل جاب میں ہی رہی تقریباً پچیس چبیس سال سے ایڈوکیشن فیلڈ میں تھی انہی کے ساتھ سکول جانا از ایٹیچر اور پھر مختلف مراحل تے کر کے کیونکہ ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ تھی تو سارسط پتہ ہی نہیں چلا بچے کب بڑے ہو گئے اور پھر ان کا وہ ٹائم آ گیا کہ جب انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں جانا تھا اب میرے پاس دو چوائسز تھی ایک تو وہی ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور میں اکثر اپنے فیملی میں اپنی بہنوں کو اس میں دیکھتی تھی فرینڈز کو کہ ایک جو ابھی ہماری ہے نا جنریشن جن زی جس کو ہم کہتے ہیں تو ہم ملینئلز تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا وقت ان کے انتظار میں گزرتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ہم ایک ہی پیراڈائم میں ٹائم گزارنا لگیں تو جب میری بیٹھی کا ایڈمیشن ہوا تو میں نے بھی ٹرائے کیا کہ میں اپنی فارمل ایک ایمفل میں نے ہارٹی کلچر میں کیا ہوا تھا درمیان میں جی درمیان میں تھرو آؤٹ مائل کریئر اپنے سی پی ڈی کنٹینیوز پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے کورسز تو بے شمار کیے تو اب پھر سوچا کہ اب ایک اور نئی پوزیشن ہے نئی جگہ ہیں نئی چیلنجز ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان تمام سکلز کو بھی سیکھنا ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس دور کا تقاضہ ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے آپ کو آپ نے جیسے بات کی حرکت میں رکھنے کے لیے then I decided and took admission in Lums اور اس میں میں آج کل ایمفل educational leadership and management میں کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اپنی پی ایج ڈی کر رہی ہوں community development میں بس بات یہ ہے بڑی خوبصورت سی feeling تھی پچھلے کچھ دن پہلے جب ایک ہی ہفتے میں ہم سب کی orientation چل رہی تھی تو میری بیٹی کا ناست کا تھا وہ اپنی graduation کے لیے اور میں ان کی orientation میں گئی اس کے اگلے ہفتے میری orientation تھی اور میرا بیٹا جو ہے وہ USA میں اس نے اپنی university change کی تو وہاں ان کی orientation چل رہی تھی تو بڑا مزہ آتا تھا شام میں ہمارے پاس میں ایک conversation کا موضوع ہو گیا common grounds پہ آپ بات کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہم ان کے challenges کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں بھی جب parents کبھی بچے کہتے ہیں نا اکثر ماں کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ماں ماں بس آپ کو نہیں پتا تو اب وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں نہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا پتے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ انیورسٹی میں ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ اس سٹوڑنٹ دوبارہ آپ بنی ہیں پیچر بھی ہیں تو کیسا لگتا ہے ان دو رولز میں آپ کو بیلنس کرنا اور کیا آپ سمجھ پاتی ہیں کسی حد تک کہ بچے جو ہے سٹوڑنٹ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو اس سٹوڑنٹ کیا چاہلینجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور اس ٹیچر کیا پھلکل آپ نے بہت صحیح بات کی کہ مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب یونیورسٹی جوائن کی تو دیکھا کہ واقعی آج کل کی تعلیم اور جتنے بھی اس کی موڈیلٹیز ہیں جو بھی ہمارے بچے جس یعنی ایک پریشر سے گزر رہے ہیں وہ واقعی آسان نہیں ہیں تھوڑا ہمارے اس دور کے تقاضے ہماری یونیورسٹیز کی ایکسپیکٹیشنز بہت چینج ہو گئے ہیں اور ہم پیرنٹس اس کو کمپیر کرتے ہیں اپنے دور کی یونیورسٹیز سے یہ بہت بڑی بات ہے اب جب کیونکہ میں خود اس دو فیس کو سا ست لے کے چل رہی ہوں یعنی آفس میں آپ کا ایک کمپلیٹ ڈیفرنٹ پیراڈائم ہے اور جب آپ وہی آفس چھوڑ کے یونیورسٹی میں سکس آور یا فور آور کی کلاس لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا پیراڈائم بلکل چینج ہو جاتا ہے تو آپ پھر ایمپتی کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کس طریقے سے کون سا رول اس وقت آپ زیادہ انجوئے کریں سچ پتا ہوں آپ کو میں سٹوڈنٹ بننے کا رول بہت انجوئے کر رہی ہوں مجھے مزہ آرہا ہے نئی چیزیں سیکھنے کا آج کل جیسے نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں تو قدم بے قدم میں سیکھ رہی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے ہمیرا کہ بہت ساری ہماری ینگ ٹیلنٹیڈ بچی ہیں ماشاءاللہ جو چینل کو پولو بھی کرتی ہیں ایڈوائز ہی کرتی ہیں اپنی لائف میں سٹوڈنٹ ہیں سب کے لیے کیا ایک ایسا پاورفل قسم کا میسج دینا چاہیں گے ان کو کہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ یہ بات ضرور یاد رکھیں وہ کیا ہے میرا میسج یہی ہوگا ان تمام بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جو پروفیشنل لائف میں ہیں یا پھر اس میں قدم رکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی بینچ مارک کو اچیف کرنا ہے اس کے بعد ہمیشہ ایک نیکس لیول ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم پھر بھی بات کریں گے سیون ہیبٹس کا ایک بہت ذکر لوگ کرتے ہیں شاپن دس آر میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اپنے پروفیشنل لائف میں جس بھی نئے دور میں میں داخل ہوئی ہوں تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اس کے مطابق اپنی سکلز بھی سیکھوں اور اگر اس کی جو بھی پری ریکوزٹس ہیں یا جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کی میں اس میں اپنے آپ کو ضرور اپڈریسٹ کروں اور اس کے وجہ سے آپ اپنی جرنی کو نہ صرف آسان کر دیتے ہیں بلکہ ایک نیا لیول بھی اچیف کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں شاپن دس آر بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے شاپن دس آر بلکل اب انشاءاللہ ہم جو میں پہلے بھی بات کر رہے تھے پہلے ارلیے کہ ہم یہ اس پہ سیون ہیبٹس پہ آہستہ آپ پروگرام کریں گے آپ اس کو الیبریٹ کریں گے بچوں کو سمجھ آ جائے بچوں شاپن دس آر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سکلز آپ کی آپ جو بھی ہے اس کو زیادہ تیز کریں کیونکہ آج کے دور میں وہ بچے جو اپنی سکلز کو بڑھاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں انویٹیو ہوتے ہیں وہ ہی سکسیس فول ہوتے ہیں اور سکسیس کبھی بھی دوسری کی سکسیس آپ کی سکسیس سے ڈیفرنٹ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں کبھی پریشان نہیں ہونا گب اپ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں سے آپ سیکھیں گے ان کی زندگیوں میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ کیا شیئر کرتے ہیں آخر آپ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا تینکیو ویری مچ حمیرہ آلی کا ٹائم دینے کا بچوں میں دوبارہ نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو جاؤں گی تب تک اپنا بہت سا خیال لکھنا اللہ حافظ